ابھی تھوڑی دیکھ ملے مولانا صاحب نے مولانا مدودی رحمت اللہ علیہ کا یہ کال نقل کیا کہ جب نظام مزید بگڑا ہوا ہو اور بہت زیادہ بگڑا ہو تو اس ہوکہ شہادت حق کی بہت ضرورت ہوتی نہ کہ خبوشی سال دینی جائیے اس ہوکہ تو میری نظر میں اس کی مثال جو ہے وہ ہم سب پر منطبق ہوتی ہے حالات بھی ویسے ہی ہیں مجودہ تو ہم سوچتے رہتے ہیں کہ ان حالات میں کس طرح ہم سروائیو کریں گے کس طرح آگے بڑھیں گے کیا کریں گے گھر کے بڑے مسائل ہیں بیوی ہیں بچے ہیں بہن بائی ہیں ماں باپ ہیں اپنی جوب ہے گھر بار ہے تو اس سلسلے میں یہ ایک مثال بڑی زبردست قسم کی مثال ہے شروع سے انبیاء بھی آئے ہیں رسول بھی آئے ہیں صحابہ نے بھی دی جانے لیکن ایک مثال ایسی اٹھی جو آج تک تب بندہ ہے وہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواز سے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ ان جیسے حالات ویسے ہی حالات بڑھ کر یہ سخت حالات نہیں ہیں جیسے حالات ان پر تھے نہ تو ان کے اس وقت کوئی والدین تھے نہ بھائی تھے وہ تنہ تنہا تھے تو انہوں نے شہادت حق کے لیے راستہ چنا اور کربلا میں جا کر جان دے دی بچے ساتھ تھے بیوی ساتھ تھی بہن بھائی ساتھ تھے دوسرے اور اپنے بتھیجے بھانجے سب ہی ساتھ تھے انہیں بھی شہادت حق کے لیے تیار کر لیا کہ دیکھو اس وقت میں تنہ تنہا مجھے شہادت حق کا فریضہ دا نہیں کرنا بلکہ تم سب کو بھی اس فریضہ کو ادا کرنا ہے اس پر انہوں نے امادہ کر لیا اس پر انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے مقابل میں کیا ہے کتنے لوگ ہیں کس تعداد میں ہیں کتنی طاقت رکھتے ہیں کتنی بڑی سلطنت ہے ان کی نہیں انہوں نے اپنے ذاتیں گرامی کو خود ہی پیش کیا اللہ کی بارگاہ میں کیا خداوند عالم جبکہ مجھے بڑے بڑے لوگ روک رہے ہیں مجھے آنے والے حالات سے ڈرا رہے ہیں میرے دل کے اندر جو ایک شما روشن ہوئی ہے اسے بے جا قسم کی جو آندیاں ہیں دھمکیوں کی اور دوسری چیزوں کی اسے ڈرا رہے ہیں کہ تو رک جائے لیکن میں نہیں رکوں گا میں اپنے بڑے سے لے کر چھوٹے تک چھ ماہ کے بچے تک کی شہادت بھی دوں گا یعنی انہوں نے اللہ کی ادارت میں کھڑے ہو کر فائلیں بھی پیش کی دستا وزاد بھی پیش کی مسلم بھی پیش کی یعنی ہر چیز پیش کی چھوٹا سا ایک کاغذ کا ٹکڑا شہادت حق بطور سمجھ دیں جنابِ علیہ السگر وہ بھی پیش کر دیں گے یہ بھی اللہ ہے پھر یہ بھی تو ان کے یہ سرمدی اصول ان کے خون سے سرخ روح ہوا کہ جبر کا نظام بے ثبات و بے دلیل ہے یہ انہوں نے اصول یہ سرخ روح کر دیا ہمیشہ کے لیے جیسے انڈرلائن کر دیا جاتا ہے تو ویسے انہوں نے کر دیا کہ جناب یہ جبر کا نظام بالکل ٹھیک نہیں ہے غلط ہے تو مجودہ حالات میں ہمیں فکر نہیں کرنی چاہیے کہ ہم کس طرح شہادت حق کا فریضہ دا کریں گے ہمارے سامنے وہ دلیل ہے بلکہ اس مجھے ایک کال یاد آ رہا ہے جو غالب مصد بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے جو انہوں نے فاطمہ بنت الحسین سے کہا کہ تیرے باپ نے کسی شریف آدمی کے لیے کوئی عذر نہیں چھوڑا نہیں عذر نہیں چھوڑا تیرے باپ نے کسی شریف آدمی کے لیے کوئی عذر نہیں چھوڑا کہ وہ شہادت حق کے لیے اب چھپ کر کے گھر میں بیٹھا رہے تو اگر ہم اپنے اندر شرافت بھی پاتے ہیں رجابت بھی پاتے ہیں تو ہمیں تو کم از کم اس فریضے کو ضرور انجام دینا چاہیے تو انشاءاللہ اللہ عزیز خداوند عالم ہمیں مستقیم رکھے اور شہادت حق دینے کے لیے تیار رکھے تیار کر دے ہمارے دنوں کو وہ نام بس رب سے قروب کرے اور پکا کرے بلکہ یہ خادم صاحب شیر آپ نے پہلے جی سناو کہی میں رسول شاہد میں نے دورایا بتھا کے مسافر دیکھ کے چل بتھا کے مسافر دیکھ کے چل یہ ان کے نقوشے پا ہی تو ہیں تاریخ کے لالہ ذاروں میں از غارِ حراء تا کربو بڑا جو بات غارِ حراء سے شروع ہوئی کہتا ہوں نقشہ کنو حضور کی چلتے گا آپ بتاتے گا نا کیسا کرنا جب وقت آئے گا تو حکیم صاحب بھی انہوں نے حکیم صاحب نے یہ نظم اسمتہ لکھی ہے دین کا عنوان حسین تو اس میں لکھتے ہیں جو چلت سبیل غارِ حراء سے روان ہوئی جو چلت سبیل غارِ حراء سے روان ہوئی ہے کربلا میں اس کا نگاہبان بھی حسین تیگوں کے سائے میں بھی نمازیں ادا ہوئیں ہے کربلا میں ایسا مسلمان بھی حسین گھر بار بھی نصار ہے اولاد بھی نصار راہِ خدا میں جس کی وہ زیشان بھی حسین جہاں دیکھے جس نے لوگوں کو جینہ سکھا دیا وہ زندگی کا چشمہِ فیضان بھی ہے حسین حبِ حسین حبِ رسالت کی ہے دلیل گویا نبی کے پیار کی نیزان بھی حسین ہے آج گرم ریت پر وہ جسم لخت لخت تھا دوشِ مصطفیٰ پہ وہ زیشان بھی حسین میری حیات سرب اسی نام کے تفیل میرے لیے نجات کا سامان دیتا ہے خادم صاحب آپ کو مل گیا؟ بلکت خادم صاحب ہی ہمارے رکاعد ہوں گے ملازمت کا کچھ سلسلہ ہے نا ان کا کیا کریں لوگ سب پھنسے ہوئے ہیں بلکت